دوستو کل کے اپیسوڈ میں جہاں پر ہم اب تک کی سکسیسفل فلموں کی بات کر رہے تھے دوہزار اٹھرہ کے تین مہینوں کی سکسیسفل فلموں کی بات کر رہے تھے اس میں پیڈ مین کا نام رہ گیا پیڈ مین was another successful film in the year 2018 so far بہتی بول ٹاپک پر فلم بنی تھی لیکن it succeeded and succeeded very well at the box office تو پدماوت پیڈ مین سونو کے ٹیٹو کی سویٹی ریڈ ہچکی and now باغی ٹو چھ سکسیسفل فلمیں in a matter of just three months that's a fantastic score دوستو کئی بار ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ ایک چائلڈ ایکٹر کسی فلم میں چمکنے کے بعد اس انڈسٹری سے دور ہو جاتا ہے دو کارن ہیں ایک تو بچوں کے لیے کم رولز لکھے جاتے ہیں ان سیکنڈ لیکیوں کی ان کا ایکٹنگ سے ناتا چھوٹ جاتا ہے بڑے ہو کر وہ واپس دوبارہ ایکٹر نہیں بن پاتے ہیں لیکن ہمارے آج کی جو میمان ہیں انہیں کچھ سالوں پہلے نیشنل ایوارڈ ملا تھا for the best child actor I am Kalam فلم کے نام سے لیکن رادہ دن sinking into oblivion ہی شون کئی فلموں میں وہ نظر آئے اور حالی میں ریلیز ہوئی ہچکی میں وہ واپس دوبارہ چمکے اور ایسے چمکے کہ well آپ ان سے مل لیجیے اور انہی کی زبانی سنیے کہ کیا کیا ہو رہا ہے let's welcome ہرش مایر ہرش welcome to ETC Bollywood Business thank you sir thank you ہم نے سنا ہے کہ آپ کو ہچکی میں دیکھ کر امیر کان اتنے امپریس ہوئے کہ آپ کو کھانے پر بلایا کھانے پر تو نہیں بول سکتے پر انہوں نے میں ان سے کافی ٹائم سے ملنا چاہتا تھا میں نے بولا تھا اور انہوں نے ہچکی دیکھکی ہالی میں ہی جوتپور میں تو انہوں نے مجھے بولایا کہ بھائی اسکو بلاو ملتے ہیں تو اس ٹیم لنچ بریک ہوا ہواتا تو مجھے مجھے پتا نہیں تھا انہوں نے اپنی وینیٹی میں لے گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پانیر دیا آلو دیئے مطلب میرے لئے بہت بڑی بات تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ سامنے والے آرٹس کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں تو آمیر سر سے مل کے ایک ان کا عورہ آجود چیزیں تھی میں ابھی تک مطلب سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ کئی دنوں تک یہ یہ رہے گا میرے مال میں دلی سے ہو یا پھر میرے بارے میں تھوڑی ڈیٹیلز پوچھنے لگے بتانے لگے اور بس سب باتیں باتیں ہوں تھوڑی ایک گھنٹہ تقریب اور ان کے ساتھ بیٹھا ایسا رسپونس ہچ کی ریلیز ہونے پر آپ کو مطلب آمیر خان تو بہت بڑے ایکٹر ہیں جنہوں نے بلائے لیکن اچھے اچھے شبد تعریفوں کے شبد سننے بہت ملے ہوں گے سر میں نے ایکچولی یہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے نہیں لگاتا میں نوٹس بھی ہوں گا فلم میں کیونکہ اتنے سارے سٹوڈنٹس ہیں اور آفٹرالل ایک بڑی فلم ہے تو آپ اس میں دکھ جاؤ وہ بہت بڑی بات ہے تو نوٹس ہونا تو بات کی بات ہو گئی تو میں ایک رات ایسی میرا جنم دن 22 مارچ کو ہوتا ہے اور 23 مارچ کو فلم ریلیز تھی کیا بات ہے 21 مارچ کو رانی مکر جی ان کے لیے گفت 22 مارچ کو ہرش مائر ان کے لیے گفت تو میں سویا رات میں تو میں نے سوچا ہے آر کل فلم ریلیز ہے کیا ہوگا تو میں نے جان کے مطلب فون بن کر دیا کہ میں نے پہلا شو نکل جانے دو فلم کا پہلا شو نکل جانے اس کے بعد فون کھولوں گا دیکھتا ہوں کسی کا فون آتا ایکنے تو مطلب کسی سکول فرینڈ کا پرانے فون آیا دلی سے اے بھائی ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا میں نے بولا کیا ہو گیا مطلب تو نے تو تو ہیرو بن گیا میں نے ہیرو بن گیا اور اتنی بڑی فلم میں اتنا بڑا رول کر لیا میں نے کیونکہ کسی کو بتایا ہی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا کرنے کا ہچکی میری ایٹھت فلم ہے لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا کیا رول ہے کس بارے میں فلم ہے کیا ہے میں نے بولا ٹھیک ہے آ جائے گی ہوگا کچھ ہوگا اس کے بعد جو سلسلہ فونوں کا سٹارٹ ہوا ہے ابھی تک ہچکی لگی ہوئی ہے لوگ ابھی بھی بول رہے ہیں آ رہے ہیں بات کر رہے ہیں سچا لگ رہا ہے لیکن جب آپ فلم میں کام کر رہے تھے تب احساس نہیں ہوا کہ کچھ یہ ہٹ کے فلم بن رہی ہے اور اس میں کچھ کمال ہو سکتا ہے سر ہو تو سکتا تھا مطلب مجھے یہ لگا تھا ہمیشہ سے کہ کچھ تو ہٹ کے بن رہا ہے کیونکہ ابھی کبھی کبھی آپ یہ بھی ہوتا ہے میں نے ایسی فلمیں کی ہیں جو ہٹ کے ہی ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان فلموں کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں ہچکی ایک بہت بڑا ایکسامپل ہے کہ اسے لوگوں نے ایکسپٹ کیا اور یشرا جیسے بینر نے ایک اٹیمٹ لیا کہ ہم ایسی فلم بنائیں کچھ ہٹ کے کیونکہ آج کل بولیوٹ میں دوران شروع ہو گیا ہے کہ ہم اچھی فلمیں دیکھ رہے ہیں لوگ اور ہچکی ایسی فلم اس کا بہت بڑا ایکسامپل ہے کہ وہ ہٹ بھی ہو رہی ہے تو مطلب وہ میرے بہت اچھی بات تھی تو جب میں نے سوچا ہم نے کچھ ہٹ کے تو بن رہا ہے اور میں نے پہلی بار جب میں نے رانی میں نے چاچا سونا تو میں اورے باپرے مجھے اس فلم کے دوران پتا لگا کہ ٹورک سنڈروم کوئی بیماری ہے تو میرے لئے وہ بہت سیکھنے والی چیز تھی از این ایکٹر بھی اور از ایومن بیگ بھی سیلیکشن کیسے ہوا آپ کا سر یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے میں ممبئی بائیس مارچ کو دو ہزار سولہ میں آیا تھا آپ کے بردے کے دن اور میں نے آتے ہی سب سے پہلے ہچکی کا اوڈیجن دیا تھا اس کے بعد میں نے ایک شو پکڑ لیا تھا بی بی سی کا تو وہ میں کر رہا تھا ایک سال اس کے بعد کچھ پتا نہیں چلا پھر ایک دم سے اچانک کول آتے کہ ورکشوپ سٹارٹس ہے ہاو یہ وہ اور بائیس مارچ دو ہزار سترہ کو میں ہچکی کا ورکشوپ پر کےک کٹ رہا تھا اپنے کیا بات ہے اور تیس مارچ کو فلم ریلیز ہو گئی مطلب یہ میرے لئے بہت سپرائیجنگ تھا سپر بار اور سر میں ایک اور بات بولنا چاہتا ہوں مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہی سب ہوا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے ہاں بیٹھ کے مطلب اندسٹرین ایکسپٹ کر لیا ہے مطلب اندسٹرین آپ کو سالو پہلے ایکسپٹ کر لیا ہے ایکٹنگ کا کیڑا کب کٹا آپ کو سر ایکٹنگ کا کیڑا مجھے ایکٹنگ نہیں پتا تھا کیا ہوتا ہے مجھے صرف یہ پتا تھا کہ لوگوں کے امیٹیٹ کیسے گرتے ہیں وہ کیسے چلتا ہے وہ کیسے بیٹھتا ہے میں چھ ساس سال کا تھا تو میرے ماما نے دیکھا کہ کچھ ہو سکتا ہے میرے ماما جی ہے سنیل کمار ان کا نام ہے تو فرم لائن سے تعلق نہیں ہے نہیں نہیں کوئی تعلقات نہیں وہ شیف ہے تو ان کو لگا کہ اس کو جانا چاہے تو دلی میں جہاں سے میں شریرام سنٹر سے میں نے سیکھا لائلت موکریہ جی کر کے اوڈیشنز دیے کافی سارے ایکٹنگ ڈانسنگ سنگنگ کم سے کم ایک سو اسی اوڈیشن میں نے دلی میں بیٹھے بیٹھے دیے بھائی تو میں ابھی آیا ہوں اس کے بعد مجھے ایام کلام ملی مہدب سر کے ساتھ تو بس اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا کیونکہ پھر بعد میں پھر میں ٹوم سر کے ساتھ بھی جڑی گیا تھا ٹوم آلٹر صاحب کے ساتھ میں ایک پلے کرتا تھا خلیل زبران کی نوول پر فول فلیجڈ ایکٹر بننا ہے سر ایسا میں فول فلیجڈ ایکٹر تو میں کبھی سوچتا نہیں ہوں میں سوچتا ہوں کی ایک اچھی چیز لوگوں کو دکھانی ہے مطلب اپنے کام کے تھروں دکھا دو میرا کبھی بھی ایسا ایجنڈا نہیں رہا کہ مجھے یہ رول کرنا ہے مجھے لیڈ رول کرنا ہے مجھے سپورٹنگ رول کرنا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سین میں بھی آپ بات کر جاتے ہو جو آپ کہنا چاہتے ہو لوگوں کو یا آپ اپنے کام کو دکھانا چاہتے ہو تو میں اس بیلیف سے آیا تھا ممبئی شہر میں اور میں نے کوئی سوچا نہیں تھا کہ مجھے آتی ہی کام مل جائے گا یا آتی ہی میں کوئی آڈیشن دے دوں گا میں نورملی سب کی طرح جب آیا تھا تو میں نے سوچا تھا یہاں پہ زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ جو ہو گیا تو ہو گیا ابھی تم بیس سال کے ہو رہے ہو اب دوسری پاری ہے ابھی بھول جاؤ اب دوسرا سٹارٹ کرنا ہے اس حساب سے میں آتا ہے بیس سال کے تو ہو گئے لگن ابھی بھی انڈسٹری میں آپ کو بچے کی طرح ہی مانا جاتا ہے بیکوز یو سٹارٹڈ آؤٹ از اچائلڈ ایکٹر ہاں لیکن ابھی نہیں ہو رہا ہے مطلب کئی ٹائم سے داری آگئی موچھی آگئی اور مطلب ہچکی کے بات تو مطلب کو سب ہی ہڑ گیا ابھی لوگ مطلب پہلے مجھے بڑی سوڈیو سے شروع سے مجھے بہت پرابلم رہی ہے کہ لوگ چائلڈ ایکٹر لکھتے میں مجھے ایکٹر ہی ہوتا ہے تھیٹر میں تو ایکٹر بتاتے تھے یہ چائلڈ ایکٹر کیا ہوتا ہے سپورٹنگ ایکٹر کیا ہوتا ہے کومیڈ ایکٹر کیا ہوتا ہے یا ہمارے چلنج جو ہے بولیگوڑ میں لیکن ٹھیک ہے سب چیز سمیں سے ہوتی ہے گھر میں اور کون کون ہے ممی پاپا بھائی ہے چھوٹا ایک بس اور آپ نے کہا تک سٹاڈیز کی ہے سر میں ابھی ڈسٹن سٹاڈیز کر رہا ہوں تھر ڈیر کے لیے اچھا ممی پاپا نے کہا ہوگا کہ گراجویشن تو کم سے کم کرنا ہی انہوں نے کہا لیکن مطلب کبھی فورس نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ مطلب اگر جس چیز میں دماغ ہے وہ ہی کرنا چاہیے کیونکہ میں نے بچپن سے تھیٹر پکڑ لیا تھا تو سٹاڈیز مطلب ایسا تھا کی مطلب سٹاڈیز سے میں نے کچھ سمجھا نہیں کیونکہ میں دلی میں ٹپیکل گورنمنٹ سکول سے تھا جیسے ہچکی میں دکھایا ہے نا اس کا بھی مطلب ڈبل لگا لوا آپ تو مطلب میں ریلیٹ کر پاتا ہوں اپنے آپ کو تو سدار سر کو میں نے بولا تھا جو فلم کے دریکٹر ہے میں نے بولا سر یہ میں ریلیٹ کر پا رہا ہوں یہ ہوتا ہے کہتا ہے یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا ہے سر یہ دلی میں ہوتا ہے کئی چیزیں وہ فلم میں میری پرسنل لائف سے بھی میں نے دو تین چیزیں ڈالی ہیں مطلب وہ جو ہوتا ہے ٹیچر کے ساتھ چھیڑ کھاری کرتے ہیں وہ ہے رانی مگر جی کے ساتھ کام کرتے وقت ڈر لگتا تھا نہیں سر مطلب وہ سامنے والے ایکٹر کو بہت کمفرٹیبل کر دیتی ہے ایک تو ان کا انتھوزیازم ان کے انر بھرا ہوا ہے مطلب وہ ہسی مزاک تو کمفرٹیبل کر دیتی ایک تو ہمارے اوپر یہ تھا کہ مام کو بہت جلدی گھر جانا ہوتا تھا کیونکہ بیٹی کی ویجے سے ہاں تو ہمارے اوپر مطلب ہم ورکشاپ پہلے ہی لے لی تھی ہم نے کہ بھائی یہ چیزیں ہیں بہت ایسا کام اس کے بعد ہم چھوٹ کرتے تھے جو گھرتے تھے لیکن مام کو ہم نے لنچ تک گھر بھیجنا تھا تو وہ ہمیں بڑا ہمیں روز بہت thank you بول کے جاتے تھے تیار آج بھی تم نے کروا دیا آج آج بھی تم نے کروا دیا تو ہر ایک جو ایک ایکٹر تھا سیٹ پہ وہ پوفیکٹلی فوکس تھا کہ ہمیں کیسے کام کرنا ہے کیسے چیزیں کرنی ہے یہ بہت اچھا رہا تو آئی ام کلام اور ہچکی کے بیچ میں آپ نے چھ ساتھ اور فلمیں کی آئی ام کلام کے بعد میں نے دیکھو یہ بھی بھول جاتا ہوں میں جلپری کی تھی پھر ایک چار فوٹیا چھوکری کر کے فلم تھی سو خالی خان تھی اس میں اور پھر ایک ڈیزائرز آف دی ہارٹ کر کے ایک فلم تھی ایک ہولی ووڈ کی فلم تھی ابھی تین فلمیں صرف وہ ایٹی ایٹی پرسنٹ شیلڈ ہو گئی ہیں پتہ نہیں آئیں گی نہیں آئیں گی وہ نہیں پتہ لیکن ان میں بھی کام کیا تھا ایک گرام پوشٹ بھارت کر کے فلم تھی اور ایک سکولرشپ کر کے فلم تھی وہ بنی تھوڑا سا اس میں کونکنا سین تھی وہ بھی اوپر نیچے پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں بھی ایک اور فلم تھی untitled کر کے پس اہی سب چل رہا ہے بھی تو وہ تین فلمیں کا پتہ نہیں مجھے تو ممبئی شہر جب آپ آئیں ممبئی میں کوئی نہیں تھا نہ آپ کا ماما جی تھی نہ کوئی اور بھی تھا تو گھر والوں نے علاو کیا ممی نے اپنا سال کی عمر میں نہیں ممی نہیں ممی تو مانی نہیں رہی تھی کہ ایسے کیسے چلا جائے گا ابھی تو کھڑا ہونا سیکھا تم نے ممی مطلب جانا ہے من ہے مطلب سر کوئی ایسا پری پلان کر کے نہیں آیا تھا ایک رات من منا پاپا سے بولا پاپا بس جانے دو آ گیا میں اٹھ کے مطلب تو دیو ڈیلیجنز ہومورک کچھ کیا ہوگا ایک رات کو جب پاپا سے بتایا آپ نے اس کے پہلے کچھ تو ہومورک کیا ہوگا کہ جا کے کیا کروں گا کہا رہوں گا یہ سب کر کے آیا تھا کہ کسی سے پوچھ لیا تھا کہ یہاں گھر لے لوں گا دوستو اوستو کے ساتھ تین چار دوست رہتے تھے ممی میں رہتے تھے دوست جو پہلے آ گئے تھے یا پھر جو دلی سے آئے تھے کوئی جن کے ساتھ کہیں پہلے کام کیا ہے جو ممبئی میں اپنا کر رہے ہیں اسی کشیتر کے ہاں اسی کشیتر کے تو یہاں پہ آکے میں سٹارٹ کیا میں نے اپنا کی مطلب دیکھتے ہیں کیسے پھر دیرے دیرے آوڈیشن دیا چیزیں دی لیکن مطلب میں نے ایسا فیل کیا ہے کہ ہاں پہ اگر آپ شددت سے کام کرو مطلب اگر آپ ایسا ہے کہ آپ باقی جیزیں بھول جاؤ کیا ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ ممبئی شہر میں کیا لینا ہے تو اتنا میں نے سوچا ہی نہیں میں نے چلنے دو جو چل رہا ہے اگر ہوگا کرم کر رہا ہوگا جو ہوگا وہ آ جائے گا آپ نے جیسے کہا اچھے لوگ بھی ملتے ہیں بورے لوگ بھی ملتے ہیں تو ان دو سالوں میں بورے لوگ بھی ملے ہوں گے آپ کو بالکل کیسے ان سے دور رہے آپ دور رہے سر مطلب دور یہ ہے کہ مطلب پہلے تو میں مل لیتا تھا لوگوں سے یہاں پہ نا مطلب ممبئی شہر میں نا بڑا کھیل ہے مطلب ایسا ہے کہ آپ لوگوں سے ملتے ہو تو کئے لوگ بولتے ہیں تمہارا کچھ نہیں ہوگا میں بتا رہا ہوں نہیں ہوگا تمہارا کیسے نہیں ہوگا کہاں یار مطلب دیکھو نا کتنا کامپیڈیشن ہے ستار کڈز ہیں یہ ہے دیکھو کتنے سندر سندر لوگ ہیں تمہیں تھوڑی لیں گے مطلب میں نے بولا میں نے کام کیا ہے پہلے ہوں گیا جو ہوں گیا نہیں ہوگا ایسے بھی کئے لوگوں سے ملا ہو میں آپ پندرہ منٹ پیٹ گئے تو اگلے آدھے گھنٹے بات آپ کو لگے گا کیوں آیا ایسا ہوا ایسا بھی ہو گیا تھا لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو جیسے بولا دادی میں بولتے گی اپنی ہچکی کو کم کیا میں نے تو پھر ٹھیک آ چیزیں ٹھیک ہونے لگے زندگی میں اور کچھ اچھے لوگ بھی ملے ہوں گی اچھے لوگ اچھے لوگ تو بہت ہی کم ملتے ہیں شہر میں اور جو ملے وہ میرے لئے ایک انجل سمجھ لو بلیسنگ سمجھ لو جیسے کی کئی سارے لوگ تھے جنہوں نے مجھے ہمیشہ گائیڈ کیا انہوں نے ایسا نہیں کہ آپ کو پیسے دینے سے سپورٹ ہوتا ہے چیزوں سے سپورٹ ہوتا ہے ان کا موریل ہی بہت سپورٹ تھا اور جو میرا ہمیشہ سپورٹ رہا وہ میرے ممی پاپا کر رہا ان سے میں اگر دس منٹ بھی بات کر لیتا تھا پورے دن میں انہوں نے دو سال میں کبھی ہمت نہیں آ رہی اور اب ایسا کبھی نہیں بولا فون پہ یا میں گھر پہ بھی آئیم کلام کے بعد بھی ایسا بھی دور آنا ہے تھا کہ تین سال میں گھر پہ ہی ویٹھا تھا تیٹھا ہی کر رہا تھا انہوں نے کبھی مجھے ایسا نہیں بولا کہ یار نہیں ہوگا ایک باری کو میں آپ نے اتنے سالوں سے تھیٹر میں کام کیا تھا اس لئے پیسوں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوئی یا وہ بھی ہوئی پیسوں کی کمی تو سر مطلب ہمیشہ سے رہے کیونکہ میں ایک اچھے بیکراؤن سے نہیں تھا مطلب شروع سے میرے پاپا کا چھوٹا سا تینٹھاوس کا بزنیس دلی میں جو بھی کیونکہ سیزنل ہوتا ہے کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا تو مطلب ہمیشہ سے یہی رہا دماغ میں کی پیسے کیسے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کبھی ممبای میں جب میں آیا تھا تو شروع شروع میں کیا ہوا تھا جو میں نے شو سٹاٹ کیا تھا بی بی سی کے لیے آدھا فل کر کے وہ سنسائن پردکشن کا شو تھا تو کبھی کبھی کیا ہوتا تھا چیک نہیں آئے تھے میرے دو تین چار مہینے ممبای میں ایسا تھا کبھی جب تیوی کر لیتا تو تین چار مہینے بات چیک آتے ہیں سوئی تو سر مطلب رو شوٹنگ پہ بھی جانا تھا کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ رات کو کسی بسکوٹے سکت کھا کے سو جاتا تھا تو ممی کو بولتا تھا ہاں ہاں بریانی کھالی ہے ممی کھالی ہے ممی کھالی ہے ممی کھالی دن مطلب کیونکہ ممبای میں ساٹھ روپے کھالی ملتی ہے اور ساٹھ روپے میں ساٹھ روپے ساٹھ روپے ساٹھ روپے ساٹھ روپے شروع کے مہینے میں جو چار پانچ مہینے تھے وہ مطلب بڑے ایسے رہے کی یہ کیا ہو رہا ہے مطلب ابھی تو عمر نہیں ابھی لڑکے تو کھل رہے ہیں کود رہے ہیں کوئی پارٹی کر رہے ہیں میں آنکی زندگی میں اتنے زمیداریاں لے کے آگیا پر میں نے سوچا کہ میں نے بولا نہیں مطلب لوگوں کو لگتا ہوگا یہاں تک آ گیا اور جو کر رہا ہو تو ایسے جب ڈیفکل ڈیز دیکھنے کو ملتے تھے کبھی ایسے لگا کہ میں واپس چلے جاؤں جیسا آپ بول رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ میرے دوستوں ادھر آرام سے کھل رہے ہیں کود رہے ہیں نہیں سر واپس جانے کی نہیں سوچی تھی میں نے آیا ہوں اگر ڈلی واپس گیا تو بیجتی ہو جائے گی مطلب ہمارے میں دلی میں یہ بڑا ہوتا ہے کہ ایک بار بستہ باندھ لیا تو واپس نہیں جانا مطلب آؤں گا تو کچھ کر کے ہی آؤں گا آج دس مہینے ہو گئے میں دلی واپس نہیں گیا مطلب بیچ میں جاتا تھا تھوڑا بہت جو کام کر لیا تھا گیا تھا ابھی دس مہینے ہو گئے ممی سے نہیں ملاو ابھی لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر کہ چلو آئے گا تو اچھا مطلب سواغت ہوگا مطلب اس لئے نہیں میں دلی ہے کہ کچھ جاؤں گا تو کچھ بڑا گھر کے جاؤں گا ایسے نہیں جاؤں گا تو اب آپ کے دوستوں میں آپ کو سٹار ٹریٹمنٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے نہیں سر دوست تو مطلب دوست ویسے ہی ہیں یہی میری خاص بات ہے کہ مطلب اتنے میرے دوست ہے نہیں لیکن دوستوں کے ساتھ جو بہیوئر رہا وہ ایسا ہی رہا وہ ہمیشہ سے ہی ویسے تھے کیونکہ انہوں نے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے وہ ریال زندگی میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو ابھی اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہیں از این ایکٹر اور ایک 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 کمنڈیبل ہے مطلب آپ اتنی قوالٹیز ہیں اتنی چیزیں ہیں تو مطلب وہی ہے کہ ان کا بھی وقت آئے گا چیزیں ہوں گی وہ بھی ایک کام کریں گے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں کئی کئی جگہ لیکن ابھی نوٹیس نہیں ہوئے مجھ نوٹی سوننے کا ان کی بھی میں انتظار کر رہا ہوں ہوں تو مزہ آئے میں بھی دنیا میں بولوں مگر ایسے بہت سارے کلاکار بہت سارے ایکٹرز آتے ہیں ممبئی شہر میں اپنی قسمت آزما آنے کے لیے ان کے لیے کوئی ٹپس آپ دینا پسند کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے سر ٹپس کے لیے تو میں ابھی بہت چھوٹا ہوں ایسا میں مانتا ہوں آپ کے پرسنل ایکسپریئنس سے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ سبر بنایا رکھنا بہت زوری پیشنس اگر ہے آپ کے اندر مطلب میں نے ممبئی کو سمدر سے وہ کیا تھا جب میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں سمدر کے پاس جاگے بیٹھتا تھا میں نے جب سوچا تھا مجھے کئی لوگوں نے بتایا تھا کہ ممبئی شہر سمدر کی طرح ہے کہ ایک بار جھٹکے گا آپ کو دو بار جھٹکے گا تین بار جھٹکے گا لہر جو ہوتے ہیں تین بار جھٹکے گی پانچ بیوار میں آپ کو اندر لے ہی لے گا تو آپ کو دٹکے کھڑی رہنا ہے وہ حساب تھا میں نے اگر یہ دماغ میں نے بنایا ہوا تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں سوچتا تھا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو میں نے اتنی ساری پریشانیاں ہیں کیا ہے چیزیں ہو رہی ہیں کبھی کبھی پیدل چل چل کے جانا پڑتا تھا کتنی دور سوچتا تھا میں نے اتنا کام کیا یہاں پہ کیا گر رہا ہوں میں میرے دماغ میں ایک بیک آف دا مائن رہا تھا لیکن میں نے کبھی کسی کو اپنے موں سے نہیں بھولا کہ میں نے یہ فلم کی ہے یا مجھے نیشنل آوارڈ ملا ہے یا مجھے اتنی آوارڈ ملے ہیں یا اتنی بڑے لوگوں کے ساتھ کام کر لیا ہے میں نے 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 نیاری زیرو سے تو زیرو سے سوچ کریا تھا تو زیرو سے ہی سٹارٹ کروں گا تو بس یہاں پہ سبر بنائے رکھیں آپ کا دماغ چھوٹی عمر ہے تو دماغ تیز بھی چلتا ہوگا سٹریٹ سمارٹ آپ لگتے ہیں کبھی کچھ ایسا کیا ہے کہ کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر کے کیسے بھی کام حاصل کرنا ہے کچھ ڈیڑھ ہوشیاری ڈیڑھ ہوشیاری تو مطلب سر ابھی ہوئی تھی ہیچکی کے سیٹ پہ جانے میں نے ایک انٹریویو میں بھی بولا تھا اور یہاں بولتا ہوں سب کو کیا کیا ہوا تھا میں نے ٹرین میں نیا سفر کرنا شروع کیا تھا کیونکہ میں نے اندھیریو میں ہی گھر لیا تھا جو بھی دوستوں کے ساتھ رہتا تھا ابھی اندھیریو میں جاتے ہیں ابھی اندھیریو میں کام چل رہا تھا تو ایک چلی نیا نیا چھرچ گیج میں شوٹنگ ہوتی تھی ہچکی کی تو روج میں جاتا تھا یہاں سے تو ایک دن کیا ہوا میں اتنی جلدی میں تھا تو میں نے ٹکٹ لیا اور جلدی سے اگدم سے مجھے ہانڈی کیپ میں چڑھ گیا اب مجھے پتہ نہیں چلا میں ہمیں ہمیشہ لگا کے رکھتا ہوں سنتا رہتا ہوں کچھ فیل میں کریٹیو آدمی ایسا کچھ مدب خود کو رکھتا ہوں لوگ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے وہ دیکھا تو گلتی سے جو چڑھ گئے تھے ان کو سب کو پکڑ لیا ہے اب پولیس آگئی ہاں بھلا فون دو ایرے سر مطلب مجھے پولیس تھانے لے گئے میرا فون مو لیلے میں نے بولا کیسے جاؤں مجھے سیٹ پہ پہنچنا ہے نو وجے تو مطلب میں نے ہاتھ بات جوڑے مطلب ہاں پہ میں دراما راما کر دیا کہ سر میں سپورڈ بوئی ہوں اور بیہوش ویہوش ہو گیا پھر وہ پانی وانی پھلانے لگے آدمی کچھ ہونا جائے پھر میں نے بولا سر ایک فون کرنے دو مجھے بس میں کیسے کروں مطلب دراما کر دیا میں نے رونے ہونے لگ گیا بیٹھ کے مطلب میں نے سر ہمارا پیسہ ہے ادھیاڑی مزدوری کرتا ہوں میں اور ایسا ویسا کر کے تو وہ اگدم سے ایموشنل ہو گئے تو پھر میں نے اشراع میں پون لگایا سر مجھے پکڑ لیا ہے وہاں پہ بھی انگاما یار ایکٹر نے آیا سیٹ پہ ابھی تک وہ لوگ سوچ رہے کی کیا یار یہ لڑکوں کو لینا گلت ہوتا ہوگا تو پھر وہاں سے لوگ آئے پھر انہ نے بولا سر اس کو چھوڑ دو یہ ہمارے ہاں کام کرتا ہے اسے بھیج دو مگر آپ نے ان کو یہ بولا کہ میں نے سپورٹ بوئی کا ہے مگر آکے بولتے کہ یہ تو ایکٹر ہے مطلب وہ اٹھے ہو جاتی مطلب وہ اٹھے ہو جاتی مطلب وہ اٹھے ہو جانا ہے آو بھائی دو سال اندر جیل کے جاؤ جوٹ بولنے میں مطلب یہ میں تھوڑی سی ایسا مطلب میں گلت سلا دے رہا ہوں ایسا کرنا مت کبھی لیکن جب جان پہ بنای تو مجھے کرنا پڑ گیا تو اس دن کی شوٹنگ کینسل نہیں ہوئی تو مالی نہیں کینسل نہیں ہوئی رانی مام بول رہی تھی کہ اب اتنا لیٹا تو جب میں سیٹ پہ پہنچا تو سب لوگ مجھے دیکھ کے صرف ہس رہے ہیں گندی طریقے سے کہ کہاں پہس کیایا ایک 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 ایکٹر سب کو پتا چل گیا تھا سیٹ پہ کہ ایک آدمی کو پولیس نے پکڑ لیا ہے اور وہ بھی گلت اس میں چڑنے سے آنے والے دنوں میں اور کس فلم میں دیکھ پائیں گے ہم آپ کو سر ابھی تو مطلب ابھی فوکس صرف ہے کہ کچھ اچھا کر لوں تو کوئی فلم سیٹ پر نہیں ہے ابھی ابھی سائن نہیں کی ابھی میں نے لیا نہیں کیونکہ میرا ابھی ایسا ہے کہ میں کچھ ابھی بڑا سیلیکٹیو کچھ اچھا کروں گا میرے شروع سنسر ایک بہت یہ رہا ہے کہ کئی لوگ نا مطلب ہماری انڈسٹری میں سم نے دیکھ لیا ناچ گانا چیز ابھی میرا جو مین فوکس ہے مطلب ایسا ہے کہ کومن مین کو پورٹری کروں یا پھر ہمارے بیچ کے لگے ہیرو تو سب کو پتا ہے ہیرو سب کو لیکن اس کے سائیڈ میں جو انسان ہے اسے لوگ کبھی کبھی نہ نوٹیس نہیں گرتے ہیں کیا پتا اس انسان کی کہانی زیادہ زیادہ اچھی ہو اس انسان کی کہانی زیادہ ہیروئیک ہو تو وہ میں دکھانا چاہتا ہوں لوگوں کو اور مطلب وہ ابھی میں جب ہچکی دیکھنے گیا تھا کہ ایک ایکٹر کے لئے سب سے بڑی بات ہوتی کچھ سکول کے بچے تھے جو بانگ کر کے آئے تھے جب ان کو نہیں پتا تھا کہ میں بھی اس فلم میں ہوں جب انہوں نے اینڈ میں دیکھا تو ایک دم چپٹ گیا آ کے ہمیں ایسا لگا کہ ہم ہے پردے پر ہم ایسی ہی کرتے ہیں ریل لائف میں تو میرے لئے سب سے بڑی بات ہوتی کہ میں ان کو پورٹری کر بایا کومن مین کو ہاں تو وہ میرے لئے جیسے مکہ باز جیسی فلم میں ہیں صدمہ جیسی فلم میں ہیں اگر لف سٹوری بھی اگر آئے کچھ کرنے کے لئے تو وہ ایک بیوٹیفولی پورٹری کرنے کو محقہ ملے گا تو ضرور کروں گا ضرور موقع ملیں گے آپ کو ایسے بہت سارے موقع ملیں گے جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں جیسے ایکٹرز کو اچھے سکرپٹ کی ضرورت ہوتی ہے ڈریکٹرز کو ایکٹرز کو تو دوستو یہ تھے ہرش مائر ان کی فلم ہچکی ابھی بہت اچھا بزنس کر رہی ہے سنماز میں ملٹی پلیکسز میں سنگل سکرین سنماز میں ڈسپائٹ اوپوزیشن نئے نئے فلم میں ریلیز ہو رہی ہے لیکن ہچکی is سوپر سٹرونگ اٹھ دہ باکس آفیس اور ہرش مائر کا کام جو ہے فلم میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے بہتی بہتی بڑیا کام ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ہماری ملاقات کل پھر ہوگی ETC Bollywood Business کے ایک اور مزیدار exciting educative episode میں in the meantime آپ کے کوئی سجاہو کوئی سجیششن تو پلیز دو write in to us at bollywoodbusiness at zinetwork.com and if you have any questions relating to the world of cinema تو اٹھائی اپنا موبائل فون ٹائپ کیجئے بی بیس پیس چھوڑی ٹائپ کیجئے اپنا پورا سوال پیس چھوڑ کر موسیقی